بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبیق پاکستان نے تیرہ جولائی کو لیاقت باغ سے لانگ مارچ نکالنے کا اعلان کر دیا ہے کیا یہ لانگ مارچ فیضاباد ترنے میں تبدیل ہونے جا رہا ہے تحریک لبیق پاکستان نے اس حوالے سے اچانک اعلان کیوں کیا ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تحریک لبیق پاکستان کے مطلق ہر نیو اپ ڈیٹ اور خبر آپ لوگوں تک باروقت پہنچتی رہے آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ تحریک لبیق پاکستان اس حوالے سے بہت زیادہ مشاورت کر رہی تھی اس حوالے سے تحریک لبیق پاکستان مرکزی مجلس شورا کے دو سے تین جو ہیں بڑے اجلاس ہوئے اور اس کے بعد جا کر فیضہ بار نہیں بلکہ لیاقت باغ سے تحریک لبیق پاکستان نے لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے تحریک لبیق پاکستان کے دو تین مطالبات سامنے آئے ہیں اور سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے اس کو رکوایا جائے اور حکومت پاکستان اس عمل میں تیزی دکھائے اور حکومت پاکستان اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ جو ہے وہ فلسطین میں جو ہے وہ امداد پہنچنے دے اس کے علاوہ جو ہے وہ جنگ بدی وہاں پر ہو تاکہ جتنے بھی لوگ زخمی ہیں یا اس جنگ سے متاثر ہیں ان کی مدد کی جا سکے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ حکومت جو ہے وہ تب تک نہیں مانتی جب تک کوئی درنا وغیرہ نہ دے دیا جائے اور فلڈ ڈنڈا دیئے بغیر یہ جو حکومتیں ہیں یہ کبھی بھی کسی بھی پارٹی کے جو مطالبات ہے وہ نہیں مانتی تو تحریک لبیق پاکستان اس سے پہلے بھی ریلیا اور لانگ مارچ وغیرہ کر چکی ہے اس سے حکومت پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا اور نہ ہی حکومت پاکستان نے فلسطین میں جنگ بند کروانے کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے تحریک لبیق پاکستان نے اسی وجہ سے اچانک اعلان کیا ہے اور اگر حکومت پاکستان اسی طرح ہٹ درمی پر دڑی رہتی ہے اور ہٹ درمی ہی دکھاتی ہے تو تحریک لبیق پاکستان فیضاباد درنا بھی دے سکتی ہے اور اس طرز کا ایک بڑا درنا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کومیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں